السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم سٹیج پر تشریف فرما خاویل احترام مہمان خصوصی فضیرت الاستاذ علامہ این الحسن زیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی اونرابل وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو جنورسیٹی حیدر آباد اور سری لنکا سے آئے ہوئے ہیں سوامی سرانن جی مہاراج اور شمشباد چننجر آشرم سے آئے ہوئے ہیں کملیر سوامی جی اور دیگر مہمان جو اس ٹیج پر تشریف فرما ہیں اس سیونٹی تری وائرس شریف حضرت مولانا پیر فقیر امام الناس صدیق دیندار چند بشورسل صاحب قبل عالم قدس رحل عزیز کے اس میں آپ کا دلی خیر مقدم کیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ کا آنا خوش آمدید ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس محفل میں ایسے پروگراموں میں آپ اپنا تعاون جاری رکھیں گے کیونکہ یہ ہندوستان کی اپنی نویت کا پہلا ایسا اسٹیج ہے جہاں پر حضرت مولانا صدیق دیندار چند بشورسل صاحب قبلہ نے ہندوستان کی ایسی پرفتن فضاء انیس سو چوبیس سن عیسوی انگریز کے دور حکومت میں جہاں پر ہر طرف مذہب دین کو لے کر ایک فتنہ برپا ہو چکا تھا مسلمانوں کو اپنے دین دھرم سے پھیرا جا رہا تھا خرص الگ الگ تنظیمیں الگ الگ ناموں سے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈا رہی تھی تو ایسے پرفتن دور میں حضرت مولانا صدیق دیندار چند بشورسل صاحب قبلہ آپ نے اللہ سے ازن پا کر اس ہندوستان کی سرزمین پر جہاں حضرت سیدرہ امام حسین آلی مقام علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ہندوستان کو آپ نے آنے کی یہاں پر تمنا ظاہر کی ہے تو اس تمنا حسین کو لے کر حضرت مولانا صدیق دیندار چند بشورسل صاحب قبلہ حضرت امام حسین کی جو تمنا ہے اس تمنا کے خیام کے لئے آپ نے اس تنظیم کا خیام عمل میں لائیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ مغل دور حکومت میں دون جہاں جیسی سلیم الفطرت خاتون سلیم الخلب خاتون نے تبرکات کربلا کو ایران سے ہندوستان منتخل کیا تو اس تبرکات صرف یہ تبرکات ہی نہیں ہے بلکہ اس پر حضرت امام حسین کی روح مبارک ہے وہ کام کر رہی ہے اس کا عملی نمون آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ محرم کے وہینے میں جب محرم کے رسومات جو شروع کیے جاتے ہیں تو وہاں پر نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی اس میں اپنا حصہ لیتے ہیں بلکہ اس کو بہت اخیدت و احترام سے مانتے ہیں اور اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرتے ہیں تو حضرت امام حسین کی تمنا ہے جس کو ہمارے یہاں پر تمنا حسین کہا جاتا ہے تو وہ تمنا حسین کو حضرت مولانا صدیق دندار صاحب قبلہ یہاں پر لے کر اٹھے ہیں اور 1924 میں آپ نے اس تنظیم کا خیام عمل میں لائیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ دیندار انجمن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جروع ہے بشقل دیندار انجمن شکل اختیار کر چکی ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو مبلغین ہیں ان کو کوئی تنخواہ کوئی وزیفہ نہیں ہے اور یہ لوگ نہ کسی حکومت سے کسی وزیفہ پانے کے خواہ ہیں بلکہ یہ متوکل اللہ اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں ان کا جو لباس ہے آپ دیکھیں گے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو جنت سے دو جوڑے لاکر دیے گئے ہیں حضرت امام حسن کو ہرا جوڑا لاکر دیا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو سرخ جوڑا لاکر دیا گیا تو اس پر پیش گوئی تھی کہ آپ زہر سے شہید ہونے والے ہیں حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے گا تو یہاں پر انہوں نے جو لباس اختیار کیا ہے سبز امامہ پینا ہے اور گیروے رنگ کا جبا جو پینا ہے یا ہندوستان کے یہاں پر جو مذہبی لوگ ہیں یا ہندو جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی یہاں پر ان کی جو بہت خابل احترام ہیں اس لباس کی جو بہت احترام ہیں تو حضرت امام حسین کا جو امامی جو حسنی اور حسنی رنگ اختیار کر کر ہندوستان کے کونے کونے میں ہندوستان کے چپے چمبے میں مندیر ہو مٹھ ہو یا گردوارہ ہو یا پھر جینیوں یا بدھیوں کا مندیر ہو وہاں پر حضرت امام حسین کی جو تمنہ تھی کہ تاکہ ہندوستان کو آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا جو محبت کا عبن کا شانتی کا جو پیغام تھا اس کو پھیلائیں تو وہی لوگ یہاں پر تمنہ حسین کو لے کر یہ مبلغین ہندوستان میں پھر رہے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس تحریک کو خیام فرمائیں سو سال کا ارزا ہو چکا ہے مگر یہ تحریک اپنے مقصد سے بیچے نہیں ہٹی ہے کیونکہ تحریک چند سال کے بعد اپنے مقصد سے بیچے ہٹ جاتی ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس تحریک کا خیام ہونا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس لیے ہے کیونکہ یہ جو تحریک ہے اپنے عمل پر اپنے مقصد پر دروا دوا جاری ہے اور یہاں پر جو لوگوں کی جو اخیدت ہے اہلِ بیت یا اتھار سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ کسی سے ڈھگی چھپی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ کیا ہیں اپنے بنے تمرادوں کو یہاں پر حاصل کر رہے ہیں تو یہ اس تنظیم کا جو مقصد خیام عمل میں لائیا ہے جو لوگوں کو امن و شانتی کا درز دیا جائے اسی لیے دارا شکو جو نے جو ایک کتاب لکھی ہے مجمع البحرین کے نام سے جو ہندو اور مسلم تصوف کو بیان کیا ہے تو حضرت مولانا صدیق دندار چند بشوڑر صاحب خبلہ نے اسی ذوق پر آپ نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے جامع البحرین اس میں آپ نے ہندو تصوف اور اسلام تصوف کو تدبیغ دے کر بتایا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجمع البحرین جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں نکتے وحدت نہیں پایا جاتا ہے بگر جو جامع البحرین ہے اس میں نکتے وحدت ہے وہ نکتے وحدت وہ وجود مخدس آخہ نامدر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ کو ہیتو درم گرنتوں میں ناراشم انتیب رشی کل کی اوتار دیا ساگر کے نام سے یاد کیا گیا ہے اس طرح اگر پانی کو ہم دیگر زبان میں اگر ترجمہ کریں انگلیش میں وارٹر ہوتا عربی میں ماں ہوتا فارسی میں آپ ہوتا تو اسی طرح نبی رسول اوتار رشی ملی یہ ایک ہی ہے صرف ناموں کا فرق ہے برحال یہ جو تجزیم ہے جو یہاں پر امن و شانتی کا درز دینے کے لئے امن و شانتی کو پھیلانے کے لئے یہاں پر خائم کی گئی ہے اس کو انیس سو چوبیس سے کئی سالوں سے یہاں پر پیڑی در پیڑی دیکھ رہی ہے اور حکومت کو بھی اس بات کا علم ہے کہ دیندار انجومن یاد خان خواہ سرور عالم ایک صوفی تنظیم ہے ہندوستان میں اس نے ہمیشہ امن و سلامتی امن و سلامتی ہی چاہیے اور اپنے تخیروں کے ذریعے انہوں نے یہاں پر صرف امن و آشتی کا درز دیا ہے یہاں پر برحال بیتی بات کہتے ہیں وہ اپنی جگہ لیتا ہوں و آخری دعوانان الحمدللہ رب العالمین حضرت مولانا صدیق دیندار چند بشر صاحب صبلانے حضرت علی کرم مولا جو بچھو کے تعلق سے اشار لکھے ہیں کیونکہ یہ ماہ مبارک بھی آپ کی ولادت کا ہے تو آپ میں پڑھ دیتا ہوں حضرت علی کے لیے غیرت اللہ واقعات ہے عجب رمز کی اللہ میں علی کی غیرت ہے عجب رمز میں اللہ کی علی کی غیرت کوئی اب تک نہ علی نہ می خلیفہ نکلا اس میں صرف حضرت حسنین کی غیرت ہی تھی باپ دو ہو نہیں سکتے کبھی خاشاک اللہ مادہ ایک ہے اعلی وہ علی لفظوں میں مادہ ایک ہے اعلی وہ علی لفظوں میں ایک جوہر کے دو ٹکڑے ہیں علی اور آلی مادہ ایک ہے آلی وہ علی لفظوں میں ایک جوہر کے دو ٹکڑے ہیں علی اور آلی کرم اللہ وجہہو حضرت علی کی نزبت ایک دن صاحب سخلین یہ فرمایا علب عرفان کا گھر ہوں میں علی دروازہ جس کا مولا میں ہوں اس کے علی ہے مولا پنجتن پاک کی غیرت کا تخاذہ ہی تھا کوئی اب تک نہ علی نام خلیفہ نکلا ذات اللہ نے توحید علی میں رکھ کر اپنا اظہار کی اجنگ میں بجا کر ڈنکا اور ہمارے خانخواہ کے ایک صوفی بزرگ حضرت مولانا عثمان علی مبلغ اسلام حیدر آباد جو حضرت حیدر کررار کے نزبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے اس کی خصوصیات بتاتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یہ مسکن کس شہن شاہ عدل و سخا کا ہے یہ مسکن کس شہن شاہ عدل و سخا کا ہے یہاں کا ہر شخص حاکم و نوشیر وانسہ ہے فردوس کو بھی رشک ہے فردوس کو بھی رشک ہے حیدر کے شہر سے یہاں فاطمہ کا لال جو مظہر خدا کا ہے وآخریت دعوان الحمدللہ رب العالمین میرہ شکریہ